دوستو اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے یا آپ کسی مسیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں جس سے نکل نہیں پا رہے ہیں یا آپ کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے جو اتر نہیں پا رہا ہے آپ کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعات صلات الحاجت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین پڑھیں اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے اپنی پریشانی کے لیے یا اپنے قرض کے لیے یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے قرض بھی اترنے لگے گا یہ ایسی پاورفل آیت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی ان کو باہر نکال دیا ایسی پاورفل آیت ہے